پنزاب کی جامعات میں وائس چانسلر کی تائینات دیا بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے نئے مستقل وائس چانسلر کا فیصلہ کر دیا گیا پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال بی زرجو کے مستقل وی سی تائینات قوازہ فریج یونیورسٹی رحیم یارقان کے وائس چانسلر کی تائیناتی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا پروفیسر ڈاکٹر آمی رازم کو وی سی قوازہ فریج یونیورسٹی تائینات کر دیا گیا ہے ملتان کے نئے مستقل وائس ٹرانسلر کا فیصلہ کر دیا گیا پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال بیز ایڈیو کے مستقل وی سی تائیونات کر دیا گئے خواجہ فرید یونیورسٹی کے وائس ٹرانسلر کی بھی تائیوناتی پروفیسر ڈاکٹر رامر آزم کو وی سی خواجہ فرید یونیورسٹی تائیونات کر دیا گیا گورنر پجاب کے حکم پر محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پی ٹی اے کے مرکزی رہنماز شوکت بسرہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ کے بہاونگر سے پی ٹی اے رہنماز شوکت بسرہ کو انٹی کرپشن نے طلب کر لیا شوکت بسرہ کو ستائیس ستمبر کو طلب کرنے کا نوٹس جاری شوکت بسرہ کو طلب کرنے کے نوٹس کی کوپی روحی کو موصول شوکت بسرہ کے ساتھ دو پٹواریوں کو ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے سوچ رپورٹ کی بنیاد پر انٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کیا صوبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی سرگودہ آمد زیر تامین نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر سہت کو متعلقہ انجنئرز اور افسران نے بریفنگ دی خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شہریوں کے لیے سہولت ثابت ہوگا متعلقہ افسران کو مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے صوبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی سرگودہ آمد زیر تامین نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر سہت کو مطلقہ انجنئرز اور افسران کی بریفنگ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی شہریوں کے لیے سہولت ثابت ہوگا وینٹی پلیٹس کے آغاز سے پہلے تشریری مہم کا فیصلہ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ ریونیو کے لیے شہریوں کو آگاہی دی جائے گی ایک سائز و کام کے مطابق تین ہفتوں تک پنجاب بھر میں وینٹی پلیٹس کا آغاز ہوگا ریجنل ڈائریکٹرز ٹیمبر آف کامرس جا کر آگاہی دیں گے من پسند نمبر پلیٹس کے ریٹس واپس اور ایسو پیس کے حوالے سے سیمینار کروائیں کیٹیگریز بنیادی قیمت اور نیلامی بارے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے پنجاب بھر کے تمام ڈائریکٹرز سوشل میڈیا پر تفصیلات دیں زفرگرد میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری ہیں زلہ انتظامیہ کے نوٹیفیکشن کے بعد بھی زائد قرائے کی وصولی کا سلسلہ جاری اصاری ہے ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ضرور ہوئی مگر منجننس کا سامان سستا نہیں ہوا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مزفرگرد کے ٹرانسپورٹرز نے قرائے کم نہ کیے مسافر تاہاد ریلیف سے محروم ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور لیزل ضرور سستا ہوا مگر گاڑیوں کے سپیر پارٹس ابھی مہنگے ہیں وائبرز کا کہنا ہے کہ بٹی ہوئی مہنگائی سے وہ بھی پریشان ہیں مگر سرکاری قرائےوں پر عمل رامت بہت مشکل ہے ملتان کا قرائے ایک سو بیس ہی وصول کیا جائے گا سیکٹری ڈی آر ٹی اے کی لسٹ کے مطابق قرائے وصول کرنے سے کچھ نہیں بچتا سیکٹری ڈی آر ٹی اے کا کہنا ہے کہ ضائد قرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی آمی ڈوگر روحی مزفرگرد بھاری بھرکم ضرمان نے نامنظور بہاولپور کے تاجر ٹریفک پولیس کے خلاف سٹکوں پڑا کے ٹریفک پولیس کے دفتر کے سامنے اتساز کیا اور شدید نارے بازے کی مظاہرین نے ٹریفک اہلکاروں کے ناروہ روئی کی خلاف دھرنا دے دیا تنگ آمد بجنگ آمد شہریوں کے بعد بہاولپور کے تاجر بھی بیجا ٹریفک چلان سے تنگ آگئے پرانی سبزی منڈی کے تاجروں نے بھاری بھرکم چلان کے خلاف ٹریفک پولیس کے دفتر کے سامنے اتجاج کیا مظاہرین نے ٹریفک پولیس کی گھنڈا گردی بند کرو کے نارے لگائے اتجاج میں شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس گاکو کی موٹر سائیکلیں دکانوں کے سامنے سے اٹھا لیتی ہے کم سے کم چلان دو ہزار روپے کا کیا جا رہا ہے دکانوں سے بچ جائیں تو شہر میں ناکہ بندی کر کے زبردستی چلان کیا جاتے ہیں دہانی دار کا بائیسو روپے کا چلان کیا گیا دیلوزگاری اور مہنگائی کے دور میں دو ہزار روپے کا چلان نہیں بھر سکتے یہاں سے گزر آتا بچے ساتھ تھے انہوں نے پکڑ لیا بائیسو روپے کا چلان کر دیا انہوں نے صدر انجومن تاجران پرانی سبزی منڈی رمضان راہ میں بھی اتجاج میں شریک ہوئے مظاہرین نے ڈی ایس پی ٹریفک سے مذاقرات کے بعد اتجاج ختم کر دیا کیامرا ٹیم کے ساتھ آہر جوئیہ بہاولپور ملتان ٹیمبر مارکیٹ میں میپکو کا کوئی کمپلینڈ سینٹر قائم نہیں صدر ٹیمبر مارکیٹ حافظ صادق حسین کہتے ہیں ٹیمبر مارکیٹ میں چار ہزار سے زائد سنگل تھری فیز کنیکشن ہیں میپ کو ٹیمبر مارکیٹ سے لاکھوں روپے مہانہ بل وصول کرتا ہے اس کے باوجود بھی یہاں کمپلینڈ سینٹر بنا کر نہیں دیا جا رہا حزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے اور منسٹر میپکو جناب ویسل غاری صاحب سے اور چیف ایگزیکٹیف جام گل محمد صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ ٹیمبر مارکیٹ کے مسائل کو سختی کے ساتھ ان کے نوٹس لیا جائے ان کے ساتھ ایک اچھا کردار ادا کیا جائے ہمارے میٹر فوری طور پر تبدیل کیے جائیں ہمیں بل بروقت ملنے چاہیے اور ہمارا کمپلینڈ سینٹر کا فوری قیام کیا جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بارشوں کے دران میٹر جل چکا تھا تو میں نے بیس دن ہوگئے چکر لگائیں واپٹا کے دفتر ایمٹی وغیرہ میں نے سب کچھ خود کروایا تو اس کے باوجود ہم نے چار دن کام یہ ایک ہفتہ پہلے ہمارا میٹر لگا ہے تو دو دن ویسے بجھ لی نہیں تھی اب انہوں نے تیز آرپے بل بر دی ہے ٹیمبر مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا تھا کہ لاکھوں روپے کے بل ایک دن پہلے ملتے ہیں کیش کا بڑا مسئلہ بنتا ہے کاروبار پہلے جیسے نہیں ہیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلوں کی بڑی پرابل میں ایک دن پہلے ہمیں بل ملتے ہیں لاکھوں روپے کا بل ہوتا ہے کیش کا بڑا مسئلہ بنتا ہے کاروبار ویسے نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اس کاروبار نہ ہونے کے لیے بل آخری تاریخ کو ملتا ہے اور بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہمیں اور بیس دن بعد میٹر جو انہیں دوبارہ انہیں سولر میٹر لگا دیا ہے اور ہم نے میٹر کوئی استعمال بھی نہیں کیا ہمیں تقریبان چونتی سے پینتیس ہزار کا بل پہ بھی دیا گیا ہم کیسے بڑے ہمارے بل درست کیا جائے اکسین ایف جی اور کامات سے گزارش آئے گئے ہمارے بل فوراں درست کر دیا تاکہ ہم پے کریں ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں نے آلہ اقام سے درخواست کی ہے اس معاملے کا نوٹس لے کر ٹمبر مارکیٹ میں کمپلینٹ سینٹر قائم کیا جائے کیمرامین زین سحیل کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان ملتان میں نکاسی آپ کا نظام مسائل سے دو چار پل برارہ کی مرکزی سیورج لائن نہ ڈالی جا سکی گلیوں میں پانی جمعہ اہلی علاقہ گھروں میں محصور ہو کر رہے کے سیورج مسائل کم نہ ہوئے پل برارہ کی مرکزی سیورج لائن تعمیر نہ ہو سکی گلیوں میں گھٹروں کا پانی جمعہ ہو گیا مین روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے گالیوں میں ٹریفک بھی بڑھ گئی شہنیوں کا کہنا ہے چھے ماہ سے سیورج مسائل درپیش ہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے کافی دن سے یہی مسئلہ چل رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی بھی یہاں پر پوچھنے والا نہیں ہے کافی دن سے یہ گھٹر خراب ہے کوئی آتا ہی نہیں کمپلین کرتے ہیں لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے گندہ پانی ہے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور میربانی کر کے اس کو صاف کیا جائے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنا خطرہ سے خالی نہیں ہے متعدد بار انتظامیہ کو شکایت درج کروائی لیکن چھنوائی نہیں ہوئی یہ کون سی حکومت ہے چھے ماہ ہو گئے یہ دو تین کا کام تھا یہ گلی بند ہو جاتی ہے زلیل ہوتے ہیں قسم سے جب سکول کی چھوٹی ہوتی ہے دودھ بھٹ جاتا ہے لہٰذا حکومت سے مہربانی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی کام کریں ایک دو تین کا کام ہے اب عرب کنٹری چلے جائیں ادھر رات کو کام کرتے ہیں ادھر آج چھے مہینے ہو گئے وہ گڑا بنا ہوا اتنا گڑا کام بھی نہیں ہے بہت انہوں نے بڑھائے ہوا ہے کام شہریوں نے واسا حکام سے پل برارہ کی سیورج لائن جلد ہی کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن آصف صدی کے ساتھ چکین سلطان روحی ملتان ملتان کی غلہ منڈی میں مسائل کی بھرمار ہے غلہ منڈی میں سیورج کے ناکس انتظامات صدر غلہ منڈی مین گیٹ راجہ مدسر کا کہنا ہے کہ منڈی کے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جبکہ انتظامیاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں نبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی کے مسائل تحال حل نہ ہو سکے غلہ منڈی کے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے غلہ منڈی میں تاؤفن پھیر رہا ہے بجلی کے کھمبے بھی ٹیڑے ہو چکے ہیں صدر غلہ منڈی مین گیٹ راجہ مدسر کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کے باعث منڈی میں سیورج کا نظام ناکس ہو چکا ہے غلہ منڈی کے بہت زیادہ مسائل ہیں روڈ ٹوٹے پڑے ہیں اور اس کے ساتھ گرد و غبار اٹھ رہا ہے لوگ دمے کی بیمار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ گردر بھی اول رہے ہیں اور جگہ جگہ روڈ ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہیں تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی غلہ منڈی پہ توجہ دی جائے آرتیوں کا کہنا تھا کہ غلہ منڈی میں گھڑوں کی وجہ سے لوڈر گاڑیاں الٹ جاتی ہیں سٹریٹ لائٹس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے انتظامے کو کئی بار درخواست دی لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی آرتیوں نے وزیراعلا پنجاب سے غلہ منڈی کے لیے فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا تاکہ ملتان کی غلہ منڈی جنوبی پنجاب کی مسالی منڈی بن سکے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹھیکی دار کی مبینہ کرپشن پپلا میں اربو روپے سے بننے والا میاوالی مزفر گڑھ روڈ شند مابادی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ناکس میٹریل کے باعث سڑک پر جگہ جگہ سے گڑھے بن گئے ہیں ان گڑھوں کے باعث حادثات بھی معمول اور گاڑیاں کھٹارا بننے لگیں ٹھیکی دار نے کرپشن چھپانے کے لیے سڑک پر ٹاکیاں لگانا شروع کر دی سابق دور حکومت میں اربو روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا میاوالی مزفر گڑھ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ناکس میٹریل کے باعث سڑک درمیان سے پچک گئی اور کنارے ٹوٹ گئے گہرے گڑھوں کے باعث حادثات معمول اور گاڑیاں کھٹارا بننے لگی ٹھیکی دار نے کرپشن چھپانے کے لیے سڑک پر ٹاکیاں لگانا شروع کر دی یہ روڈ جو ہے اس کو پہلے حساب ہم میاوالی کے لوگ خونی روڈ کہتے تھے میاوالی بکھر فتح پور آگے جنہے تک چلے جاتے ہیں روڈ ٹوٹ پڑ کا شکار ہوتا تھا سابقہ دور حکومت میں اس کے لئے فاند جاری کیا گیا تھا آٹھ سے دس ماہ بھی نہیں ہوئے یہ تو اچانک سے روڈ دوبارہ ٹوٹنا شروع ہو گیا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ اس کی رپیرنگ کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ مسلسل حادثات کے باعث یہ سڑک خونی روڈ کے نام سے مشہور ہو گئی حکام نے ٹھیکیدار کو غیر میاری میٹریل استعمال کرنے کے لئے کھلی چھٹی دے رکھی ہے وزیر علیہ پنجاب کرپشن کا نوٹس لے شہریوں نے کرپٹ افسران اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطاولہ شاہین روحی نیوز پپلا شریفتہ جلال پور پیر والا ایکسپریس وے ٹوٹ پوٹ کا شکار مصروف ترین شہرہ پر بڑے بڑے گھڑے بن گئے میکمہ ہائیوے کی لاپروہی کے باعث کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جنوبی پنجاب میں حالیہ طوفانی بارچوں نے سڑکوں کا حلیہ پر لار دیا اوچ شریفتہ جلال پور اہم ترین شہرہ ایکسپریس وے بڑے بڑے گہرے گھڑے بن گئے ہیں ملتان لاہور کراچی پشاور اسلام آباد اور دیگر چہروں کو جانے والی ٹرافک کو رات کے اندھیر میں حادثہ پیش آ سکتا ہے شہری کہتے ہیں یہ مصروف ترین شہرہ ہے دن رات ہیوی ٹرافک گزرتی ہے اس سڑک کو فوری مرمت کیا جائے یہاں پہ چوبیس گھنٹے چھوٹی بڑی ٹرافک گزرتی ہے جس میں موٹ سائیکل کاریں ٹرالیں تو یہ کبھی بھی جو ہے کسی کے لیے جان کا خطرہ بن سکتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اباسیہ لنک کنال پر واقعہ پلچٹھا کے قریب سڑک پر بڑے بڑے گھڑے بن چکے ہیں جو اہل علاقہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں محکمہ ہائیوے کی لاپہ روائی کے باعث حادثات میں قیمتی جانوں کا زیاہ ہو سکتا ہے شہریوں نے محکمہ ہائیوے کے عالی حکام سے سڑک کو فوری مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد سین روحی پوچھری